السلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین و سامعین نوکے قلم کے اس آوڈیو پوڈکاست میں آپ کا استقبال ہے آج ایک افثانہ بانوان ایک درد بھری آہا آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہوں تحریر سائرہ الفت کوکرناب کشمیر آواز ڈاکٹر نکھتو روج آج پھر سے زمین مہک رہی تھی ہر کوئی چہک رہا تھا ہر کوئی خوشی منا رہا تھا اس آزادی میں ہر کوئی مہو تھا ہر کسی کے آنکھوں میں آزادی کی چمک تھی ہر کسی کے رخصار پہ جھلک تھی ہر کوئی آزادی میں جوش مار رہا تھا ان خوشیوں میں شامل میں بھی تھی میں بھی اچھل رہی تھی کہ اچانک میری نظر کھڑکی پر مایوس جنت کے مکڑے پر پڑی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا مگر اس کے ماتھے پر شکن تھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس آزادی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جنت کو کون نہیں جانتا تھا اس کے درد سے کون واقف نہیں تھا لیکن کچھ تو میری طرح انجان ہی تھے اس کے ماتھے کی شکن مجھے اپنی طرف پتہ نہیں کیوں راغب کر رہی تھی جیسے کوئی دور مجھے اس کی طرف کھیچ رہی تھی میں جنت کی طرف دل میں سوالات کی فیرس تلیے بڑھنے لگی مگر جو بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جنت کے اس طرح مایوس ہونے کی وجہ کیا تھی میں جو ہی جنت سے اس اداسی کا سبب پوچھنے لگی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جنت نے تھنڈی آہ بھری اور خاموشی توڑ دی کہ آخر میرا قصور کیا تھا اس کے آنکھیں نم ہو گئی یہ سن کر میں بھی خاموش ہوئی اور اس وقت میں نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا لیکن اس کا ماضی جاننے کے لیے میں بیتاب تھی آخر جنت کا ماضی کیا تھا یہ جاننے کے لیے جنت کے ماضی میں جانا بہت ضروری تھا جنت کا وہ مایوس چہرہ مجھے سکون نہ دیتا تھا وہ ہر بار میری آنکھوں میں آ جاتی تھی اور بیتاب کر جاتی تھی میں جنت کے قریب اشتداروں سے ملی جن کو میں پہلے سے جانتی تھی اور ان سے جنت کے بارے میں پوچھنے لگی فیدوس بھی جنت کے لیے پریشان تھا اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آج سے بہت عرصے پہلے ہندہ جنت اور نورہ بہت ہی اچھے دوست تھے لیکن یہ تینوں غلام تھے اور اس وقت کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا تھا انہوں نے بہت سے مصیبتوں کا سامنا کیا ان پر خوشی کبھی آیا نہ تھی یہ آزاد نہیں تھے صرف یہ تین ہی نہیں بلکہ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ ظالم شاہ کا غلام تھا ظالم شاہ نے ان کے زمین و جائدات پر بھی قبضہ کر لیا تھا نجا نے کتنوں کو بے گھر کر دیا کتنی ماہوں کے لال بچھڑے کتنے سوہاگ اجڑ گئے لیکن ظالم شاہ کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ کس طرح ہندہ جنت اور نورہ کے لوگ ان پر ایک دن غالب آئیں گے اور ظالم شاہ کا تختہ الڑتیں گے یہ تینوں اپنے لوگوں میں بڑے لیڈر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اپنی قوم کو بیدار کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے اب وہ دن دور نہ تھا کہ جب ظالم شاہ کو ان کو آزاد چھوڑنا تھا جب ساری قوم بیدار ہو گئی تو ظالم شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا اور آخر کار ان کی زندگی میں بھی آزادی کی بہار آئی اب اس ملک کا بادشاہ متخب کرنی کی باری آئی تو لوگوں نے خوشی خوشی ہندہ کو بادشاہ اور نورہ کو وزیر چنا ہندہ اور نورہ بہت ہی اچھے دوست تھے اور دونوں اندر ہی اندر چنت کو دل دے بیٹھے تھے بہت عرصہ گزر چکا تھا کچھ فیصلے ہندہ نے ایسے کیے جو صرف اس کی قوم کے لئے مفید تھے کیونکہ ہندہ تو ہندو تھا اور نورہ مسلمان کچھ فیصلے ان مذہبوں کی دیوار بنے اور یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی اب ہندو مسلم آپس میں جنگ کرنے لگے ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور مسلمان اپنا حصہ مانگنے لگے تو پھر اس ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے نورہ اپنی قوم کو لے کر چلا گیا لیکن اس وقت اس کو جنت کا خیال نہ رہا اور پھر ہندہ نے بھی جنت کو بہت خواب دکھائے تھے ہندہ چاہتا تھا کہ اب وہ وہی جنت سے شادی کرے اور اسے اپنا بنائے لیکن جنت پہلے ہی نورہ کو دل دے بیٹھی تھی جب اس بات کا پتہ ہندہ کو چلا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اور جنت کو قید کر دیا لیکن جنت تو محبت نورہ سے ہی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر میں نورہ کی نہیں تو کسی کی نہیں اب جنت پر ظلم و ستم کا پہار ٹوٹ پڑا ہندہ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت جھوٹے خواب دکھائے لیکن جنت انکار کرتی رہی اور ہندہ کا ظلم بھی پڑتا گیا ہندہ نہ صرف جنت پر ظلم کرتا تھا بلکہ جنت کے ہر ایک چاہنے والے پر جو جنت کے ساتھ کھڑے تھے ان سب پر ظلم کرتا رفتہ رفتہ جنت کو ہندہ زنجیروں میں جکرتا گیا اس بات کا علم دنیا کو تھا لیکن کوئی بھی جنت کی مدد کے لیے نہیں آیا نورہ بھی اس بات سے بے خبر نہ تھا لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا بہت بار نورہ نے بھی ہندہ سے جنت کی بات کی لیکن ہندہ نے ایک نہ سنی ہر حال میں ہندہ جنت کو حاصل کرنا چاہتا تھا غلامی کی زندگی تو ہندہ جنت اور نورہ تینوں نے بسر کی لیکن بھوکتنا صرف جنت ہی کو کیوں پڑا شاید ہندہ اپنی غلامی کی دن بھول گیا ہے اپنا ظلم و ستم بھول گیا ہے اپنی آزادی اپنے وعدے اپنی مصیبت بھول گیا ہے اس کو اب جنت کے آسو اس کے غلامی تڑپنا مایوسی کچھ نظر نہیں آتا جنت اب چین کی ساس بھی نہیں لے سکتی تھی شاید وہ اپنے خوابوں اور خیالوں میں ہی نورہ کی ہو سکتی ہے یہ سن کر میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرا دل بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور میں دوڑتے ہوئے جنت کے پاس چلی گئی وہ اس وقت بھی خیالوں میں گم تھی میں نے پوچھا کیا تم کیا تم نورہ کی خیالوں میں ہو تو اس نے بے دردی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی نہیں پھر میں نے پوچھا تو تم کس چیز کی طلبگار ہو اس نے ایک درد بھری آہاں نکالی اور بولی آزادی افسانہ نگار کتاب تلاش کشمیر کی مصنف ہے اور ڈگری کالیج کو کرناک سے بیئے کر رہی ہے شکریہ نوکی خلم کشمیر موسیقی 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 موسیقی